بسم اللہ الرحمن الرحیم کولیکٹ نالج کے ناظرین السلام علیکم ناظرین آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اپنے بچوں کو آنے والے دور کے لیے تیار کریں جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ان کو اردو انگریزی اور عربی لازمی طور پر سکھائیں اسلامی تاریخ اور تہذیب کے بارے میں مکمل آگہ کریں اپنے بچوں کو لازمان ہنر سکھائیں کوئی نہ کوئی ہاتھ کا کام جو ان کو مصروف بھی رکھے اور جس سے آنے والے وقت میں یہ کار آمد بھی ہو سکے سلطان عبد الحمید کارپینٹر تھے لکڑی سے بنایا ہوا ان کا فرنیچر آج بھی محفوظ ہے سلطان سلمان زیورات بناتے تھے اور انگزیب بادشاہ قرآن کریم لکھتے تھے ناظرین اپنے بچوں کی جسمانی اور ذہنی طور پر لازمان ایسی تربیت کریں کہ مشکل اور نامسائد حالات میں وہ برداشت کرنے کے قابل ہوں جس طرح بوائے سکاؤٹ یا کیڈٹ کے تربیت ہوتی ہے جنگل میں خیمہ لگانا آگ جلانا کھانے پکانا شکار کرنا اور ہتیار چلانا آج کل ہمارے بچے بہت آرام طلب اور ناسک ہو چکے ہیں ماضی میں ہمارا تمام تر تعلیمی نظام بچوں کو دین اور عدب کے ساتھ ہنر بھی سکاتا تھا تمام مسلمان اپنے ہاتھوں میں مقصوص ہنا رکھتے تھے اور ہاتھ سے کام کرتے تھے کوئی لوہے کا کام جانتا تو کوئی لکڑی کا کوئی کپڑا بناتا تو کوئی چمڑے کا کوئی مرگبانی کرتا تو کوئی غلہ بانی یا کاشتکاری آگے آنے والا دور مشکلات اور جنگوں کا دور ہے اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں اب ڈگریاں ہاتھ میں لے کر کالی سے نکل کر نوکریاں تلاش کرنے کا دور ختم ہو گیا بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا دوبارہ پرانی ڈگر پر وافی سے لی جائے گی آپ ہوش میں آ جائیں دنیا بدل گئی ہے اب دنیا دوبارہ اس ڈگر پر کبھی بھی نہیں لوٹے گی تو ناظرین آج ہم دجالی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں ایک کرونا نے ہی کیسا گھما رکھا ہے آگے کے فتنے اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے اور یہ کوئی فرضی بات نہیں ایک تو سب حالات آنکھوں کے سامنے ہیں اور مزید ان سب حالات کی خبر افضل رسول سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ یہ سب ہو کر رہے گا اب بچے گا وہی جو چکنہ ہوگا دانشمندی اور ایمان اور عمل کو اختیار کرے گا اس لیے ایمانی جسمانی روحانی آسابی مضبوطی بہت ضروری ہے اگر زندہ رہنا ہے اور ان تمام فتنوں سے بچنا ہے تو اب ذرا جاگ جائیں تو ناصلین آج کے اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اپنے بچوں کو آنے والے دور کے لیے تیار کریں اپنے بچوں کے اندر سے سستیاں ختم کریں اپنے بچوں کو زندگی کا کوئی مقصد ضرور دیں جس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کر سکے اب اپنی منزل کو پا سکے اگر بغیر مقصد کہ ہم مر گئے تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا اس لیے ضروری ہے اس لیے وقت کی اشد ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ضرور بنانا چاہیے تاکہ ہم اس سمت میں چل سکیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کریں کمنٹ کریں اور کلیکٹ نالی چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ